بسم اللہ الرحمن الرحیم سریخ المستسرخین موضع حاجات الطالبین مؤتمد المؤمنین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی بشیر النزیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابل قاسم المصطفی محمد وعلى آلہ التیبین التاہرین الماسومین المظلومین الغر المیامین لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجت الثانی شر الامام المہدی المنجزر سلام اللہ وسلام علیہ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی محکمِ کتابِ المجید وفرقانِ الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حملتهم وہ کرحاً ووزعتہ کرحاً وحملہ وفسالہ سلاسون شہراً ایک سلوات پڑھئیے محمد والے میں حسنی گرامی آج جیسا کہ آپ سب مستحضر ہیں آج جو ہے بی بی ام البنین کی شہادت یا وفات کیا دن ہے عالم اسلام اور خاص طور سے ہمارے مولا ہمارے آقا کی بارگاہ میں تزلیت و تازیت پیش کرتے ہوئے بی بی کی سیرت کو موضوع بناتے ہوئے چند باتیں بی بی کی سیرت سے تعلق سے جوڑ کر آپ کے سامنے پیش کریں دیکھیں اگر آپ اس آیت سورہ احقاف کی آیت میں نے پڑھئے سورہ احقاف میں پندروی نمبر کی آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو پھر کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے یہ والدین کون ہے اب اس کے بعد قرآن کی آیت فساد و بلاغت کے ساتھ شروع ہوتی ہے حملت ہو امہ و قرح جس ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی بات کر رہا ہے اللہ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں بتا ہے اس نے تمہیں کس زہمتوں سے اپنے شکم میں رکھا شاید تم نہیں جانتا ہو اور سچا یہ ہے کہ ہم کوئی مرد اس بات کا احساس ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ماں جب اپنے بچے کو شکم میں پالتی ہے پرورش کرتی ہے تو کس تکلیف سے گزرتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے پھر دوسرا جملہ قرآن کا ہے وَوَزَاَتْهُ قُرْحَا کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں اس دنیا میں لانے کے لئے کتنی تکلیف سے وہ گزری ہے شاید یہ بھی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں پھر اللہ کہہ رہا ہے وَحَمْلُهُ وَفِسَعَلْهُ سَلَاسُونَ شَحْرًا تو وہ بتا ہے پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تم نہیں جانتے ہو کہ تمہیں شکم میں اپنے شکم میں رکھا پھر تمہیں بدھ پلایا تیس مہینے لمبا وقت گزر ابھی کم سے کم تیس مہینے ہے کیونکہ اس آیت میں چھ مہینے شکم میں فرض کیا گیا ہے قرآن نے یعنی کم سے کم چھ مہینہ آج ہمارے پاس ہے رہا ہے تو میں چھ مہینے سے کم نہیں ہو سکتا ہے تو یہ تیس مہینہ چوبیس مہینہ دودھ پلانے گا اور چھ مہینے شکم میں رکھنے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم نہیں جانتے ہو کہ کس تکلیف سے وہ گزرتی ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ تم ہمیشہ اس کے ساتھ نیکی کرو اب یہاں پر میں آنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جس سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں جس زمانے میں ہم رہتے ہیں اس زمانے میں اور اسلام جب صدر اسلام اسلام کی ابتداء ہوئی رسول اللہ آئے اور انہوں نے انسانوں کی تربیت انسانوں کو انسان بنانے کے لئے ایک میشن اور ایک روڈ میں پیش کیا تو اس میں کونسی چیز بنیادی مہور رکھتی تھی کونسی چیز روح کی طرح رکھتی تھی کونسی چیز وہ اسلام کا پلر کہلاتی تھی اس میں ایک ماں کا وجود آپ یقین جال لیں دنیا میں کوئی انسان کوئی سوسائیٹی اچھے اخلاف اس وقت تک تربیت نہیں کر سکتی بلکہ الفاظ بدل کے کہہ دے اچھا انسان اس وقت تک نہیں بنا سکتی جب تک وہ اچھی ماں نہ بنا دے جب اچھی ماں بنائے گا تو اس کے دامن سے اچھے بچے کی تربیت ہوگی اس کے بغیرہ تصور کرنا چاہے تو شاید نہیں ہو سکتا اچھا میں اس بات کے لئے ایک دلیل آپ کو سناتا ہوں آپ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اچھا اس طرح کی حدیثیں اتنا سمجھنا بھی آسان سال کی طور پر لا رہا رہا ہوں پیغمبر فرماتے تھے شکیوں منشقیہ فیبتن امes بطرین انسان وہ ہے خراب ترین انسان وہ ہے اب مہتا کیسے ہے پیغمبر فرماتے ہیں منشقیہ فیبتن ام جو اپنی ماں کے شکم سے ہی برباد ہے جو اپنی ماں کے شکم سے ہی نالائق ہے جو اپنے ماں کے شکم سے ہی جانور ہے تو شقی کا لفظ دھپڑا شقی وہ ہے جو اپنی ماں کے شکم سے ہی شقی ہو جاتا ہے دوسرا بھی جملہ ہے وَسَعِيد مَنْسَعِدَا اور اچھا انسان وہ ہے جو اپنی ماں کے شکم سے ہی اچھا ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا سمپل معنی یہ ہے کہ ماں کے وجود کا ایک ایک حصہ بچے پر اثر انداز ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں اچھی کردار کی مالک ہو اور بچہ اچھا نہ نکلے اسی طرح یہ بھی ہو نہیں سکتا ہے اللہ یہ کہ اللہ کی مہربانی ہو استثناء ہم رہ جگہ ہے ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں یزید جیسے پلید کہ وہاں بھی ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن آج روایت کہتی ہے یہ اس کی ماں کا اثر تھا یا اس کے یہ معلم کا اثر تھا جس نے اس کے اس کے جیسے ناخلف باپ کی اولاد کو کیا بنا دیا نے ایک اور صالح بنا دیا یہ استثناء ہے ہاں اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں تو شیطان کے گھر میں بھی ولی خدا پیدا کر دیتے ہیں لیکن جنرل جو قانون ہے وہ ایسا نہیں ہے یقین جانے دنیا میں کوئی ایسا بچہ ہو نہیں سکتا جس پہ ماں کا گہرہ اثر نہ پڑے آپ قرآن اگر اٹھا کے دیکھیں کتنا عجب جملہ ہے ہم بڑی احسانی سے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں اور کبھی یہ سوچتے نہیں کہ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے مثلا ایک مثال ہے کہ جب جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کر آئی نا تو دو آیتیں آئیں ایک دشمنوں کی طرف سے آئیں اور ایک خود جناب عیسیٰ نے پڑھی آپ درہ گھوڑ کیجئے کہ اس میں کیا کہنا اللہ جب جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کر نکلی تو اس وقت جو ان کے دشمن تھے یہودی جو نہیں چاہتے تھے کہ ازلہ کا دین یا مسیحہ آئے انہوں نے کہا کہ ان کو گھر لیا اور انہوں نے فرمایا یا مریم اے مریم ما کانا ابو کے امراثوین اے مریم تمہارا باپ عمران تو برا انسان نہیں تھا وہ ما کانت امو کے بغیہ اور نہ ہی تمہاری ماہ گنے گار تھی تو دیکھیں خود نتیجہ وہ دشمن بھی سمجھ رہتے کہ اگر ماں باپ اچھے ہوں گے تو اولاد خراب نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اس آیت کا مطلب ہی ہے کہ مریم تمہارا باپ اچھا تھا تمہاری ماں اچھی ہے ہنہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنا ایمان ہے اتنا یقین ہے کہ اللہ شوہر کے مرنے کے بعد ایک بچہ دیتا ہے وہ کہتی ہے اے اللہ تجھ پر ایمان رکھتی ہوں میں تیرے بارگاہ میں دے دیتی آپ مندازہ کر سکتے یہ کتنا طاقت و ایمان چاہیے کہ ایک انسان کے پاس ایک ہی اولاد ہو اس سے بہت دے ایک لڑکی ہو لڑکا وہ بھی کہا اے اللہ میں اپنے لیے نہیں تیرے لیے دے دیتی یہ واقعاً بہت بڑے کلیچی اور گردے کی بات ہے کہ جو انسان اس طرح کیا سوچ رکھتا ہو خوب اب اسی آیت کے بعد اسی آیت کے بعد سنادوں کے بعد آپ یہ جملہ دیکھ لیجئے جیسے ہی انہوں نے یہ اعتراض کیا جناب مریم نے فعشارت علیہ جناب مریم نے جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ خود حیران ہو گئے اور انہوں نے پوچھا تاجب سے مریم کیا کہنا چاہ رہی ہو یہ بچہ کیسے بولے گا اے مریم یہ چھوٹا بچہ تمہارے آگوش میں ہم سے بات کیسے کر سکتا ہے مجھے یہ آیت اپنی دلیل میں سنانا تھا عجب جملہ فرمائے جناب عیسیٰ نے فرمایا انہی عبداللہ آتانی الکتاب وجالنی نبیہ خب یہ کہنے کے بعد سلام کیا سلام یہ میرے سلام کا ایک مطلب یہ ہے جسمانی اور روحانی سلامتی بھی آفیت بھی ہے سلام کا ایک معنی کیا ہے سلامتی ہے جسم اور سلامتی ہے روح الفاظ کو نہیں کہتے ہیں پاکیزگی ہے روح اور پاکیزگی ہے جسم اللہ فرما جناب عیسیٰ کہتے ہیں میں عیسیٰ ہو کے کہہ رہا ہوں یہ میری ماں کی پاکیزگی کی دلیل ہے کہ میرا وجود بھی پاک ہے اور میری روح بھی پاک آپ اندازہ کرو یہ وہ چیز ہے جو آپ ڈھونڈے کہیں پا نہیں سکتے ہو اس کے لئے کیا چیز ضروری ہے جو ہماری سوسائیٹی میں کوئی ڈھونڈتا ہی نہیں ہے بلا تکلف کہہ رہا ہوں روز ایک چیز کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور کیا موانا ہم شادی کرنے جا رہے ہیں انٹرکانس میں شادی نکاح پڑھو گے بھئی ایک نکاح پڑھوانا ایک مسئلہ ہے لیکن آپ کس طرح کی جنریشن چاہتے ہو یہ خود ایک ملاک مسئلہ ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ دیکھیں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ چاہے دودھ کا بھی دھولا ہو ایمان والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہم تو دودھ کا دھولا ہوا کہتے ہیں یہ تو مثال ہے اور آپ شاید اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ آج کس چیز کی تلاش ہے ہمیں اور آپ یا پوری سوسائیٹی کو اور واقعین ایک حیرانگی کی بات ہے کہ مومن اور متدین گھرانہ جو اہلِ ولا ہو اہلِ تقویٰ ہو اور ویلوس کو سمجھتا ہو اس کو وہاں سے جب یہ بات آتی ہے کہ ملانا ایسا ہے آیا مسجد میں علاو کریں گے یا نہیں کریں گے اے بھائی آپ خود سمجدار ہو یا نہیں ہو یہ ہمیں بتا دو اگر آپ خود سمجدار ہو تو یہی سوال ہم سے کرنے سے پہلے اپنے ہم سے پوچھ لو کیسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کا جواب تو آپ کو خود ہی مل جائے گا آپ ہمارے اوپر کیوں آپ اپنی بندوق رکھنا چاہتے ہو خود بھی جھیلو نہ تھوڑا تو جب تک جھیلے گے نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور شاید احساس بھی نہ ہو عزیزہ نے گرامی یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب بی بی ام البنین کی بات کرتے ہیں تو علی جیسے امام کو بھی ایک ایسی ماں کی تلاش ہوئی جو شجاہ بھی ہو وفادار بھی ہو میں نے کل کی تقریر میں رات کی مجلس میں ایک جملہ تھا ہم آپ پاس دو طرح کی روایتیں ہیں ایک روایت ہے کہ 64 ہجری میں بی بی کا انتقاد ہو گیا اور ایک یہ ہے کہ 70 ہجری میں بی بی کی وفاد ہوتے ہیں میں نے کہا کہ کل کی تیس ہجری میں مولا کی شہادت ہوئی اور اب تیس سے اگر 64 حساب کر لے تو خود اچھی خاصی عمر ہوتی ہے اور اگر ستر کر لے تو اور بھی ہوتی ہے اور اس وقت تین زوجات امیر المومنین تھی تین زندہ تھی ایک بی بی خود جناب زہرہ لے جن کے لئے وسیعت کی تھی بی بی آمامہ اور ایک خود ام البنین یا فاطمہ کلابیاں اور تیسری اسما منتہ امیس ہے نا یہ تینوں زندہ تھی لیکن تاریخ کہتی ہے کہ عربوں کے دستور کے مطابق کہ اگر بیوا ہو گئی تو شادی کے لئے کوئی بھی پیش آشری خانوں نے کوئی کر سکتا ہے تو جب کسی نے بی بی آمامہ سے کہا کہ میں آپ کو پرپوس کرنا چاہتا ہوں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں مشورہ کرنا چاہتی ہوں اپنے گھر میں اور انہوں نے مشورہ کیا بی بی ام البنین سے آپ دیکھو اس کو کیا کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اگر ویلوس والا ہوتا ہے تو دنیا بھی سمجھتی ہے کہ بھائی اس کے پاس کیا ویلو ہے کیا قدر و قیمت ہے اخلاقی اقدار کیا ہے روحانیت و معنویت کیا ہے ایمان و تقوی کیا ہے یہ وہ جانتے ہیں تو جب بی بی نے جا کر ان سے کہا کہ مجھے ایسی پشکش ہوئی ہے تو ایک جملہ فرمایا امامہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا دنیا میں علی سے بڑھ کر گھر کسی کو مل سکتا ہے یا علی سے بڑھ کر کسی کو شہر مل سکتا ہے اب تم سوچتی ہو کہ مجھے دوسرے شہر کی طرف ہوتا ہے نہ علی سے بڑھ کر کوئی شہر ہے اور نہ ہی علی سے بڑھ کر کوئی گھر مل سکتا ہے اس کو کہتے ہیں ایلوز اس کو کہتے ہیں اخلاقی اقدار اب ایسی ماں سے اگر اباس جیسا پیٹا پیدا نہ ہو تو کیا ہو ہے نا ایک سوال ایک ایسی ہی ماں کی اولاد ایسے ہوتے ہیں آج میں نے یہ جملہ دیکھا خود بی بی کا کہ وہی بی بی دنیا میں کسی کی بھی ایڈنٹی اس کا نام ہوتا ہے نام سے انسان پہچانا جاتا ہے لیکن وہ تھی جو جوانی میں امام سے کہا شادی کر کے آئی تھی کہا ایلی میرا نام فاطمہ سے بدل دیتی ہے فاطمہ میرا نام میرے مام آپ نے رکھا اب آپ کے گھر میں آئی ہوں میرا یہ نام بدل دیتی ہے تو ایمام نے پوچھا ایسا کیوں آپ سوچتی ہے عجب جملہ فرمایا کہا ایلی میں فاطمہ کی کنیز ہوں میں اس گھر میں نوکری کرنے آئی ہوں اور جب یہ میرا نام بچے سنتے ہیں تو ان کے غم تازہ ہو جاتے ہیں میں نہیں چاہتی کہ میری بنا پر ان بچوں کے دل غمزدہ ہو جائے آپ سوچتے ہیں ویلوز کیا ہے ویلوز یہ ہے کہ ایک بار انسان ایمان رکھتا ہے تو اس ایمام کے لیے اتنا قربان کرنے کو تیار ہو کہ ان کی خوشی اور ان کا غم پہلے ہے ہماری خوشی یا ہمارا غم کوئی مانا نہیں رکھتا ہے عزیز آنے کے رامی یاد کہ ہی روکتا ہوں ہم آئیں گے نیکس خود میں میں چھت باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمن لم يلد ولم يولد ولم يكن لهم رفوا احد اللہ حل و لا قوة اللہ باللہ الالی العظیم اعوذو باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی هدانا لہذا وما کنا لنحتجی لولا ان حدان اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام والتحیت والاکرام على بشیر النزیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابل قاسم المصطفی محمد اللہ اللہ سلام وعلى آلہ التیبین التاہرین الماسومین المزلومین الغر المیامین لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فالاردین الحجت الثانی شر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ اما بعد یا عباد اللہ اسیكم ونفسی بتقوى اللہ فإن التقوى خیر الزاد لیوم لا ينفع فیه مال ولا بنون الا من آت اللہ بقلب سلیم عزیزان اگرامی اب اسی بات کے اوپر میں آج ہمارے وہاں جن لڑکیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اس میں میں کئی بار کہہ چکھا ہوں لیکن کس چیز کی ہمیں تلاش ہونا چاہیے ایک سوال ہے کہ کس چیز کی تلاش ہونا چاہیے ہمیں یہ بات یاد رکھیں جس عورت کے پاس خود تقوى نہ ہو وہ ایسا بچہ کیسے سوسائیٹی کو دے سکتی ہے جو بات تقوى کو جبکہ پیغمبر کیا فرماتے تھے آپ دیکھو کتنی عجیم بات ہے پیغمبر فرماتے تھے کہ دیکھو اس بات کا دھیان رکھنا کس بات کا دھیان رکھنا کہ تم یہ جان لو کہ یہ گودھ جو ہے بلکل اسی طرح اثر انداز ہوتی ہے جیسے ماں کا دودھ اثر انداز ہوتا ہے حتیٰ یہ جملہ بہت یہ گودھ اس طرح اثر انداز ہوگی کہ تم سمجھ نہیں سکو آج ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں یہ بچہ اسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں لیکن کبھی یہ تلاش کرنے کوشش نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے راز گیا ہے اب یہ بہت بڑے عالم کے گھر کا واقعہ تھا جو کہتے تھے میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا کسی ایک چھوٹا بڑھا گناہ نہیں کیا ایک دن کسی نے ان کو آگے شکایت کی کہ آپ کے بچے نے میرے باغ سے ایک الہار توڑ لیا ہے یہ اب بعض میں ہے کہ ایک وہ شہر میں گئے تھے وہ پتھر مارا ہے تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا بچہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے انہوں نے کہا کیا ہے آپ کہہ رہے نہیں کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے پیچھے راز جاننا چاہتا ہوں راز معلوم کرتا ہوں انہوں نے اپنی زوجہ سے آکے کہا لیکن واقعا آپ تعریف کریں کہ اس عالم کا انتخاب نہیں کیسا تھا انہوں نے آکے کہا کہ بھئی ہمارے بچے نے کیسی حرکت کی ہے میں راز جاننا چاہتا ہوں کیا کبھی آپ نے کوئی چھوٹا بڑھا گناہ کیا ہے اس عورت نے بھی جواب دیا کہ نہیں میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا کہ آپ یاد کریں کوئی چھوٹی سی چھوٹی غلطی چانتے ہیں اس سے کیا کہا میں حیران ہوں آج ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا ہے اور ان کا کیا طریقہ اچھا یہ ایک بڑا آسانی سے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں لوگ کہ مرحبا ہم تھوڑے ہی امام ہیں ہم تھوڑے ہی معصوم ہیں ہمارا گھرانا تھوڑے ہی آپ وہاں کہاں ملا رہے ہیں یہ جو مثالیں ہیں نا اماموں کی ہیں نا اماموں کے گھرانے کی ہیں بیوی امو الونین بھی سیدانی نہیں تھی یاد رکھئے سیدانی نہیں تھی وہ بنی کلابیہ سے تھی انہوں نے کہا دور دور سے تعلق سیدانی سے نہیں تھا سادہ ستہ ہی نہیں تو آپ جان سکتے کہ یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے اب آپ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچتے سوچتے انہوں نے کہا بھئی دیکھیں ایک بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے سوئی ایک سیب بیانار میں ڈال کر اس کا رس چوس لیا یہ میں کہہ سکتی ہوں شاید مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ یہ کسی اور کا تھا میں نے ان سے اجازت نہیں اس عالم نے فعا ہاں بس کافی ہے ہمارے لیے اتنا کہ تمہارے اس ایک سوئی کے نوک سے اس رس کا چوسنا یہ اثر ہمارے بچے پہ ڈالتا ہے جس کی بنا پر آج وہ کسی کو پتھر مارتا ہے یا کسی کا جا کے غصب کرتا ہے آپ اندازہ کریں اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی گھرانے میں رشتہ لے جانا چاہتے ہیں تو خوبصورتی سے زیادہ مانا رکھتا ہے اس کا حسب نصر اس کا اخلاق و کردار اس کا ایمان اس کی عبادت اس کی تربیت یہ مانا رکھتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ مادیت اتنا غالب ہے ہم سب پہ کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں بڑا گھرانہ ہے کیا اور بڑا گھرانے سے مناد یہ نہیں کہ بڑے ایمان والے لوگ ہیں بڑے تقلے والے لوگ نہیں بڑے گھر سے مناد یہ بڑا گھر یہ نہیں دو تین ہزار میٹر کا ہو تو یہ جو چیز ہے نتیجہ میں کیا ہوگا آپ کیا سوتے ہیں کیا ہوگا آپ یقین جانے کہ امام اور قرآن اور یہ حدیث جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صادق اور امین تھے اللہ سے وڑ کر سچا کون ہو سکتا ہے اگر اس کی بات سچی نہیں ہوگی تو دنیا میں کوئی چیز سچی ہوئی نہیں سکتی ہے تو یقین کر لے آپ کا ایمان جو کہتا ہے جو حدیثیں کہتی ہے قرآن کہتی ہے اس سے زیادہ کوئی چیز سچی نہیں ہے تو اب جب انتخاب کرنے جائیں تو ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جو آئندہ آپ کو ایک ایسے اولاد عطا کر سکے جو اس دنیا میں آ کر ایمان کے لیے مثال بنے تقوہ کے لیے مثال بنے ویلوس کے لیے انسانیت کے لیے اخلاق کے لیے مثال بنے نہ کہ آپ ایک ایسی اولاد معاشرے میں لائیں جو بمبئی کی زمانے بھائی بننے کے لیے نام آپ کا گھر ہے اسے کیا ہوگا اسے کیا ہوگا آپ نہیں اسلامی بننا ہوگا اور شیعہ سسائٹی بھی بننا ہوگی آج حبے ہوشیار رہنے کی دوسرے زمانوں سے زیادہ ضرورت ہے جہاں ہر طرف شیطان گھات لگائے بیٹھے ہو ترہ ترہ سے بحقوب بنا رہے ہو حتیٰ آپ دیکھئے کہ ایک زمانہ تھا کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اب ایسی ایسی چیزیں کھانے کی لا رہے ہیں نا جس میں حلال و حرام ڈھوٹنا ایک بڑا مسئلہ ہے آپ یقین جانے کہ ایسی چیز ہے جو انسان کو تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے اس لئے تھے ہم نے کتاب سے کہا تھا کہ امریکہ سے چھپی تھی کہ حلال اور حرام پروڈکٹ کی خالے لس پوری کتاب میں یا حلال یا حرام تو اس لئے احسن ہو سکتا ہے کیا آج ہمارے ہندوستان میں بھی ہو رہے ہیں آگنتیں کیوں اس لئے کہ وہ جو دشمن ہیں نا وہ جانتے ہیں حرام کلا کر آسانی سے یزید بنایا جا سکتا ہے حرام کلا کر آسانی سے کربلا کے میدان میں امام حسین کے خلاف لائے جا سکتا ہے یہ یوں ہی نہیں امام حسین کہہ رہے تھے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے شکم میں وہ کھانا جو ہے وہ میری بات کا تم پہ اثر نہیں ڈال رہا ہے روک رہا ہے وہ عزیزانی گرامی امام کا ظہور ویسے بھی آپ کے اور ہماری طلب پر موقوف ہے اگر آپ اور میں تیار نہیں ہوئے پرزند زہرہ کب تک انتظار کرے آپ اس کی مظلومیت کو کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ راستہ اپنا لے جو اسلام اور ایمان کی طرف جاتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کے چاہنے والوں میں قرار دے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق بدا فرمائے اللہم سلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وہل کرامت من خلقک ابل قاسم المصطفی محمد اللہم سلی علی محمد اللہم سلی علی امیر المومنین ووسی رسول العالمین امام المتقین اللہم سلی علی صدیقت الطاہرہ فاطمت سیدت نساء العالمین اللہم سلی علی صدیقت اللہم سلی علی محمد اللہم سلی علی محمد حسین ومحمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی وی امیر المومنین اللہم سلی علی محمد اللہم سلی علی و لی امریک القائم المومن و لدل منتظر امام المومنین اللہم سلی علی فاطمت وَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسَرِّ الْمُسْتَوْرِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا حَاتَ بِهِ عَلْمٌ اللہم آدخل على اہل الغمور السرور اللہم آغنِ کل فقیر اللہم آشبِ کل جائے اللہم اکسو کل اوریان اللہم اقددین کل مدین اللہم فرجن کل مکروب اللہم ردہ کل غریب اللہم فقہ کل اسیر اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اشفے کل مرید اللہم سدہ فقرنا بغناب اللہم غیر سوحالنا بحسن حالک اللہم اقددین واغننا من الفقر انکا على کل شہن قدیر اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمو زمین کواقع کے ظہور کے لئے آمادہ فرمو ہم سب کو اے اللہ امام کی خدمت گزاروں اور ناصروں میں قرار فرمو اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرمو ہمارے مقتصر سے عمال کو قبول فرمو اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمو امنین جو مقروض ہیں کے کرزوں کو ادا فرمو جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرمو جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمو اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے مریضوں کو خاص طرح سے جن لوگوں نے دعا صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے اے اللہ ان سب کو شفاہ آجل و کامل عطا فرمو اے اللہ مومنین جو ہمارے سے گزار چکے ان پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرمو اے اللہ ہمیں نور عالی محمد محبت عالی محمد اور آخرت میں شفاہت عالی محمد نصیب فرمو ان اللہ ملائکتہ وسلمون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما